السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس سب سے بڑی بریکنگ نیوز لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کی پی این پینشن کمیشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی این پینشن کمیشن کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا فنانس ٹیپارٹمنٹ کی طرف سے تو ایک لیٹسٹ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا فنانس ٹیپارٹمنٹ کی حوالے سے پی این پینشن کمیشن کے حوالے سے اس پی این پینشن کمیشن کے نوٹیفکیشن میں کیا ہدایات کی دی گئی ہیں ٹیچر حضرات اور سرکاری ملازمین کے لیے کون سی نیوز ہے جس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ٹیپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تیس فروری دوہزار بائیس کو اس نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ پی این پینشن کمیشن کا جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا تھا اسے ملتوی کر دیا گیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اکتیس مارٹ دوہزار بائیس تک مسیح توسیق کر دی گئی ہے بطلب اکتیس مارٹ دوہزار بائیس تک جو گورنمنٹ اپنی طرف سے فنانس ٹیپارٹمنٹ اپنی طرف سے پالیسی بنائے گی پی این پینشن کمیشن کے حوالے سے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے یاد رہے کہ پچھلے دو سالوں سے ابھی تک پی این پینشن کمیشن نے کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا ملازمین کے حوالے سے پی این پینشن کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا محکمہ خزانہ کی طرف سے البتہ یہ بھی ایک بات ماننے کی ہے کہ عدالت کی طرف سے پی این پینشن کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی حوالے سے ایک خبر جاری کی گئی تھی عدالت نے سرکاری ملازمین کی حق میں فیصلہ دے دیا تھا پی این پینشن کمیشن کے حوالے سے لیکن ابھی تک فنانس ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک اس طرح کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا مزید اس میں توصیح کر دی گئی ہے اکتیس مارچ دوہزار بائیس تک ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھی جس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ